اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر آج جو ہے وہ ہمارے ویک کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کا ویک جو ہے وہ اچھا گزارہ ہوگا اور ویسا ہی گزارہ ہوگا جیسے سر داؤد نے جو ہے وہ پچھلے شو کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنے ویک سے ریلیٹڈ جو سٹوری بتائی ہے آج کا جو دن ہے وہ ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے تو آج جو ہم لوگوں نے ایک ٹاپک چوز کیا ہے وہ وہ ٹاپک ہمیں ناظرین نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی اس ٹاپک کے بارے میں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی زیادہ کوئیسٹنز بھی اس سے ریلیٹڈ آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلیں اس کے اوپر ذرا باریکی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اصل میں جو فنومنہ ہے جو کہ ہم لوگ ہمیشہ رات کو سوتے ہوئے ایکسپیرنس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خواب دیکھنا خواب دیکھنا خیر ہم ڈے ڈریمنگ بھی کرتے ہیں لیکن اصل جو خواب ہے میں جو جس کی بات کر رہی ہوں میں اس فنومنہ کی بات کر رہی ہوں جب ایک انسان سو رہا ہوتا ہے اور وہ جو چیزیں دیکھتا ہے اپنی خواب میں اس کی کیا حقیقت ہے اکثر جو لوگ ہیں وہ اس کے معنی بعد میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بات کی استخارے کے اوپر ہم نے استخارے کے اندر بھی بات کی تھی خواب کی امپورٹنس کے اوپر لیکن ہم نے اس کو بڑا ایک بریفلی ٹاچ کیا تھا تو آج انشاءاللہ ہم اس چیز کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکاس کریں گے اپنے بہت ہی معروف کیسے جن کا نام ہے داؤچی داؤت جو کہ نہ سے ایک روحانی عامل ہیں بلکہ وہ ایک اسٹرولوجر بھی ہیں نمرولوجس بھی ہیں پامس بھی ہیں ٹیریکوارڈ ریڈر بھی ہیں تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے اور بھی جو اسے ریلیٹڈ قویشنز ہیں اور جو آپ لوگوں نے بھیجے ہیں اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں گے تو پہلے ویلکم کرتے ہیں اپنے سر کو اسلام علیکم سر کیا حال چال ہے آپ کا جی سر خواب کیا ہیں ایک تو ہم جو دن میں دیکھتے ہیں اٹھتے جاگتے جو ایک انسان کا خواب ہے لیکن ایک جب ہم سو جاتے ہیں اور جو ہمارے سامنے ایک کہلے میں اس کو کہانی ہی کہوں گے ایک واقعہ ہی کہوں گی جو چل رہا ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے بڑی اچھی بات کی آپ نے ایک تو دیکھتی آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں جس طرح علامہ اقبال کا بھی خواب تھا پاکستان بن گیا اس طرح کئی لوگ جو ہے جاگتی آنکھوں میں خواب دیکھتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں خوابوں کی حقیقت کی اگر ہم بات کریں تو قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کے بارے میں جو ہے وہ پوری جو تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یقوب علیہ السلام کو خواب آتی ہے اور وہ کہ ان کو ستارے دکھائے جاتے ہیں کہ گیرہ ستارے ہیں اور وہ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے تو خوابوں کی حقیقت تو وہاں سے ہی ایہاں ہو جاتی ہے پھر اس کو نبوت کا چھالیسوہ درجہ قرار دیا گیا ہے اور خوابوں کا جو ہے وہ حقیقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو سلسلہ ہے کیونکہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے پیغامر ثانی کا یا کسی بھی چیز کا سلسلہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے جو ہے وہ بندے کے ساتھ رابطہ کر رہتے ہیں اور خواب لوگوں کے اکثر بہت حقیقت پر سندانہ ہوتے ہیں ان کو جو خواب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ صحیح ثابت کر دیتے ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو خواب آتے تھے وہ اکثر سچ ثابت ہو جاتے تھے اور جو وہ رات کو دیکھتے تھے وہی دن کے وقت جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتے تھے اسی طرح خوابوں کی تعبیرات کے اوپر بھی بات ہوتی رہتی ہے اور مختلف کتابیں بھی اس کے اوپر جو ہے مارکیٹ میں سے اویلیبل ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو یہ پورا ایک علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے دیکھے حضرت دانیال علیہ السلام وہ بھی خوابوں کی تعبیر میں ماہر مانے جاتے تھے تو خوابوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ان کا وقت کا تیین ہوتا ہے کہ آپ نے اگر رات کے پچھلے پہر میں خواب دیکھا تو اس کی کیا اہمیت ہے رات کے دوسرے پہر خواب دیکھا اس کی کیا اہمیت ہے رات کے تیسرے پہر خواب دیکھا اس کی کیا اہمیت ہے اور دن کے وقت جو خواب دیکھا اس کی کیا اہمیت ہے پھر یہ کہ یہ جو آپ کا خواب ہے جب آپ کسی سے تعبیر لیتے ہیں اس بندے کا اس کے اوپر کیا عبور حاصل ہے اس کی تعبیر وہ کیسے نکالتا ہے کہا یہی جاتا ہے کہ اس بندے کو اپنا خواب بیان کرنا چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو کیونکہ اکثر خواب کی تعبیر کی گئی جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے بے شک وہ اصل میں تعبیر نہ ہو ہاں جی اس کو ہم اسی طرح لے دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ دو قیدی تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید میں تھے تو دو قیدی تھے ان میں سے ایک نے خواب یہ بتایا کہ میں جو ہے انگور جو ہے وہ ان کا ارک نکار رہا ہوں اور وہ میں بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں اور دوسرے نے یہ خواب بتایا جو اس کو نہیں آیا تھا کہ میرے جو ہے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور قبوے اس کو چیلیں اس کو نوچ رہی ہیں تو ایک کے خواب کی تعبیر یہ دی گئی کہ آپ کو جو ہے بادشاہ کے ہاں آپ منازم کرو گے منازمت کرو گے اور آپ اس کو شراب جو ہے وہ پلایا کرو گے یا جو مشروب ہے وہ پلا ہو گے اور دوسرے کی یہ تعبیر کی گئی کہ آپ کو جو ہے وہ قید کیا جائے گا قید سے نکالا جائے گا اور آپ کو فانسی ہو جائے گی تو بعض میں اس نے کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا نہیں تھا مگر کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات ادا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح ثابت کیا تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر کسی کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے جو بندہ آپ کا ویل وشر ہو یا جس کو روحانی علوم کے اوپر دسترس حاصل ہو اس کو خواب بتانا چاہیے وہ آپ کی صحیح طریقے سے تشخیص کر کے اس کو صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ کو اس خواب سے مطلقہ اگر کوئی صدقہ دینا ہے کوئی خیرات دینا ہے تو وہ دے تو میں تو یہ کہوں گا کہ خوابوں کا ہماری زندگی میں بڑا اہم عمل دخل ہوتا ہے اور یہ ہماری زندگی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں روحانی نظام میں خوابوں کو بڑا اہم مقام حاصل ہے تو یہ تو ٹھیک ہوگی بات سر کہ ابھی تو ہم ایک نارمل جو لوگ ہیں جو کہ جادو یا حسد یا بندش کے جو ہیں وہ وکٹمز نہیں ہیں لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت دفعہ ہم نے ان ٹاپکس کے اوپر بات کی ہے اور آپ نے اس کے نظر خوابوں کو بھی منشن کیا تھا کہ جب جو ہے اگر کسی کے اوپر جادو جنات کا جو ہے وہ اثر ہے یا بندش کا ہے یا نظر کا ہے تو ان کی خوابیں بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں تو یہ تینوں کیسز میں ہوتی ہیں مطلب ہی ایک طرح سے خواب جو ہے جو آپ نے بات کی کہ وہ انڈیکیشن بھی دے دیتے ہیں تو یہ جو خواب ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں یا ان کو وہ چیز فیل بھی ہونے لگ جاتی جیسے کہ میں ایک شخص کو جانتی ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو نظر آیا کہ جی کہ انہی کی نام کی کوئی ڈال بنی اور اس میں کوئی سوئیاں چوب ہو رہا ہے لیکن تب ان کو اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اچھا یہ چیزیں بھی ایکزسٹ کرتی ہیں اور تھوڑے عرصے بعد ان کو ایکچلی میں یہ ہو گیا فیل ہو گیا کہ اچھا ان کے اوپر جادو جنات کا ہی اثر ہے اور وہ چیز ان کے سامنے آگئی تو یہ خوابوں کا اور ان چیزوں کے ساتھ پھر کیا لنک ہے دیکھو عائشہ بڑا اپنے اہم سوال جو ہے بطن کیا سب سے پہلے یہ کہ جس بندے کے اوپر جن جادو کا اثر ہوتا ہے میجک کا اثر ہوتا ہے اس بندے کو خواب میں سامپ نظر آئیں گے بچھو نظر آئیں گے چھپکلیاں نظر آئیں گے گائے اور بینسے نظر آئیں گی کہ وہ دھوڑ رہی ہیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں بچھو نظر آئیں گے اس طرح کے موزی جانور نظر آئیں گے اور جب زیادہ اکثر یہی نظر آئیں تو اس سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جادو کے سرات ہیں یہ ہوتا ایسے ہے کہ جس بندے کے اوپر لوگ جادو کرتے ہیں اس کا اسی طرح جو ہے وہ پتلہ بناتے ہیں اس کی گڑیاں بناتے ہیں اور اس کو پھر وہ نیڈلز لگا کر سویاں لگا کر جب وہ قبرستان میں قبروں میں یا کسی وران جگہ پہ رکھتے ہیں تو یہ ایک روحانی نظام ہے پتلہ ہوتا ہے اگر اس کے اوپر چونٹیاں چلیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے آپ کے جسم کے اوپر چونٹیاں چوب رہی ہیں یا چونٹیاں چاہ رہی ہیں اور اگر وہاں پہ کوئی بچھو ہو وہ بچھو وہاں پہ چلیں وہ خواب میں بھی آ جائیں گے اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے جسم کے اوپر بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں اگر وہاں پہ کوئی سامپ ہوگا اندھیرہ ہوگا گھپ اندھیرہ ہوگا تو یہ فیلنگ آئے گی کہ آپ کے اوپر وہ اثرات ہیں وہ اسیبی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ ڈرا رہی ہیں تو وہ چیزیں پھر آپ کو خواب میں بتلا دی جاتی ہیں پتا چل جاتا ہے جس طرح انسان روح اور جسم کا مرقب ہے تو روح کو جو ہے اتنی دسترس ہے کہ روح کو فیل ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑڑڑ ہو رہی ہے تو وہ پھر کیونکہ یہ ایک روحانی نظام ہوتا ہے اور ستاروں کا نظام ہوتا ہے بھی اور غائبی نظام بھی ہوتا ہے علم جفر علم نجوم کا بھی نظام موجود ہے تو وہاں پھر پتا چل جاتا ہے کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہاں پہ پھر اس کی تشخیص کرنے والا بندہ اپنے علم کے ذریعے اپنی پڑھائی کے ذریعے یا ان موقعات اور جنات کے ذریعے اس کی تشخیص کرتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ جو خواب آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جدو ہے آپ کے اوپر بد اثرات ہیں یا آپ کے پیچھے جناتی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو آپ کے معاملات کو خراب کر رہی ہیں ایک تو یہ والی چیزیں ایک روحانی معاملات کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہے اور کبھی کے بعد ہمارے سب کانشنس کے اندر کافی زیادہ چیزیں رپریسٹ ہوتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی تو خوابوں کی بھی ایک اپنی دنیا ہے اپنی ایک اس کی سارا علم ہے مزید اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرح ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ فیورٹ سیگمنٹ کا کوئیسٹن آنسر سیشن کا اور ہمارے پاس کافی ساتھ آپ لوگ کوئیسٹن جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں دوسری طرف داؤ جی داؤد جو کہ نہ سے ایک روحانی عامل ہیں بلکہ اسٹرولوجر بھی ہیں نیمرالوجس بھی ہیں ٹیروکارڈ ریڈر بھی ہیں پامسٹ بھی ہیں اور آپ ان کو ڈیفرنٹ سوشل میریا ہینڈلز کے اوپر سرچ کر کے ان سے اگر خود اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں پرسنل پوائنٹ میں لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو رابطہ کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں پر مینوائل ہمارے پاس جو بھی یہاں پر قویسٹنز ہیں جب ہم ان کی طرف چلیں گے بغیر ٹائم ویسٹ کے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمائے ناظرین کو اس چیز کا بڑا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے تو جی پہلا سوال ہے جی مقدس بی بی کا نہیں بلکہ ان کی والا گناہ مقدس بی بی ہے اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے عمر ان کی شادی جو ہے وہ ہو چکی بھی ہے لیکن پھر بھی کوئی جو ہے وہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا ان کی پہلے سے شاید شادی ہوئی بھی ہے ان کے میرے کافی پریشان رہتی ہیں بڑے بھائی جو ہیں وہ گاڑی چلاتی ہیں ان کو بھی اکثر بہت زیادہ نقصان رہتا ہے پلیز بتا دیں کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے جادو وغیرہ اور ان کی شادی کب ہوگی میری بڑی آپی کا نام تنبیر ہے اس کے لئے بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا پلیز آپ بتا دیں کسی نے کچھ کیا تو نہیں اور میری اپنی شادی بھی کب ہوگی اور جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل بھی بتا دیں مقدس بی بی والدہ کا نام ہے عمر اور تنویر عمر اور تنویر کے ساتھ عمر ہاں جی عمر ان کے ایک بھائی ہیں اور تنویر ان کی بیگم ان کی سواری باجی ہیں بڑی انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا چلیں پہلے عمر کو دیکھ لیتے ہیں کہ عمر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے پورے خاندان پہ ہی رشتوں کی بندش ہے کہ اچھے رشتے نہیں ان کو مل رہے بسم اللہ عمر کے ساتھ عمر کے ساتھ ایک تو کاموں کا بھی ایشو ہے دو تین دفعہ کام کر کے چھوڑ دیا ہے اور پرابلم تو ہے روحانی پرابلم بھی ہے روحانی مسئلہ تو ہے مگر یہ ہے کہ یہ پرابلم اس کی عمر کی دور ہو جائے گی آگے جا کے بندش ختم ہو رہی ہے رکاوٹے ہیں عمر کو تو یہ ہے کہ آئیت الکرسی جو ہے وہ گیارہ مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑے روحانی پرابلم ہے دوسرا کیا نام بلا آپ نے تنویر تنویر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ان کی بڑی آپی کا نام ہے تو یہ ان کے اوپر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کرنا ہے تنویر کے ساتھ کیسی ظلم والی بات ہے تنویر کا بھی یہی ایشو ہے دل ٹھٹا ہوا شادی سے مطلقہ شادی نہیں ہو رہی مگر نیگٹیوٹی ہے اور بعد اثرات ہیں تنویر تو ویسے بھی جو ہے وہ نیگٹیوٹی کا شکار ہے ڈبل مائنڈڈ ہے جہاں شادی کرنا چاہتا ہے نہیں ہو رہے کرنی چاہتی ہیں خاتون ہے جو بھی ہے کرنی چاہتی ہیں مگر بہتا ہے کہ نظام سارا الٹ ہوا ہے بد اثرات وہاں بھی موجود ہیں وہاں پہ بھی میرے گر میں ان کے پورے گھر میں بد اثرات ہیں جادو کا ایشو ہے علاج ہی کروالیں تو بہتر ہے بہتر ہے چھیک ہو گیا نیکسٹ کوئسٹن ہے جی ہرا رحمان بٹ کا انہوں نے رشتے کے لئے استخارہ کرنا ہے ان کی ڈیٹیز ہیں ہرا رحمان بٹ کے میں بتانے لگی ہوں بارہ مارچ نائنٹی نائنٹی سکس اور ان کی والدہ کا نام ہے نورین اور جس لڑکے کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتی ہیں رشتہ ہے ان کا نام ہے وقاس بٹ اور ان کی ڈیٹو بٹ ہے ٹین تھ فیبری نائنٹی نائنٹی ون اور ان کے دوہزار اکیس میں رشتے آئے ہیں لیکن کہیں پر بات نہیں بنی ہے تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہاں پہ رشتہ ہو جائے گا یا نہیں اور کیا بہتری ہے اس میں یا نہیں دیکھتے ہیں ہرا اور وقاس کا رشتہ کیسا رہے گا بسم اللہ ہرا اور وقاس کا رشتہ کیسا رہے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا ہو جائے گا ہو بھی جائے گا ٹھیک بھی رہے گا شادی کے بعد یہ آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جائیں گے کچھ رکافٹیں آئیں گی آگے جا کے مگر دیر کے بعد مگر ابھی تو رشتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا چلی جی نیکس قویسچن ہے جی بنظیر امام کا انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں پوچھنا ہے اور ان کی ڈیٹ آف برٹ ہے نائنٹین جولائی نائنٹین نائنٹین ون بنظیر امام کیا پوچھنا چاہتی ہیں اپنی فیملی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں یہی کہ ان کے اوپر کوئی بد اثرات یا باقی سارے معاملات تو نہیں ہیں بنظیر امام کیا پوچھنا چاہتی ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی مسلم صاحب ہے سے گھر میں مریوسی اور پرشانی رہتی ہے کاموں میں رکاوٹے ہیں کوئی بدصرات نہیں ہے لڑائی جگڑا ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہے مگر یہ کہ جادو کا اثر تو نہیں نظر آ رہا ہے یعنی کہ وہ پسنیالیٹی کلیشز یا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے یہ بھی رخانی وجوہات بھی ہوتی ہیں اچھا اگر بندہ مختلف وظائف اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے تو یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی نہیں پیدا ہوتی ٹھیک ہو گیا next question ہے جی گل حسن صاحب کا ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ اور ان کی date of birth ہے 28 جولائی 1992 انہوں نے پوسٹنگ جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ بیسیکلی ہیدر آباد کروانا چاہتے ہیں کراچی سے تو وہ اس کے لئے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے کتنے پرسن چانسز ہیں گل حسن کی پوسٹنگ جی کراچی کراچی سے ہیدر آباد کیا گل حسن کی پوسٹنگ کراچی سے ہیدر آباد ہو جائے گی جی نہیں ابھی تو نہیں ابھی نہیں ابھی ویٹ کریں ٹھیک ہے ابھی تو کافی چیزیں چینج ہونے والی ابھی نہیں ابھی نہیں ٹائم لگے گا ٹھیک ہو گیا یہ next question ہے جی نجمال حسن صاحب کا انہوں نے پہلے بھی اپنے بارے میں پوچھا تھا اور ان کو نوکری جو ہے وہ مل گئی تھی کام مل گیا تھا لیکن ابھی بھی پھر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ رکافتے اور مشکلیں آ رہی ہیں تو ان وہ کہہ رہے ہیں کہ جی داؤ جی بھائی سے پوچھ کے پتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برث ہے آہ 4th April 1983 اور ان کی جگہ پدائی سیالکھوٹ ہے اور لیکن ابھی یہ کوویت میں ہوتے ہیں ان کی والدہ کنام برشرا کیسر ہے نجمال حسن کو رکافتیں کیوں آ رہی ہیں ہاں جی جوب میں ابھی بھی ویسے ڈبل مائنڈڈ ہیں اپنی جوب کے بارے میں اور پیسے کا ایشو بھی چل رہا ہے رکافتیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی دور ڈر خوف بھی رہتا ہے تو تھوڑا سا روحانی پرابلم بھی ہے جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے جسم بھی درد کرتا ہے سٹک ہوئے ہیں یہ اور کوئی نہ کوئی چیز بھیجی جاتی ہے رکافت آ جاتی ہے اچھا آیت کریمہ کا ورد کریں ایک تو یہ ایک سو انیس مرتبہ گیارہ دن اور اپنے کاموں کا سامنے رکھ کے پڑھیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ معاملات میں کیا مدد ہوئی تھوڑی سی سپیٹشل پرابلم ہے مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ جی آ نیکسٹ کوسچن ہے جی آئیشہ مبین کا اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک رشتے سے یہ ریلیٹڈ بھی ان کا سوال ہے کہ یہ ایک لڑکے کو بسند کرتی ہیں لیکن اس کی جو فیملی ہے لڑکے کی وہ ذات سے بائے شادی نہیں کرتے تو کائنلی بتا دیں کیا حل ہے انہوں نے ڈیٹیلز بھیجی ہیں لڑکی کا نام ہے آئیشہ مبین اور ان کی ڈیٹو برتھ ہے ففت جنوری نائنٹی نائنٹی ایٹ اور ان کے والد کا نام ہے محمد مبین اور ان کا پنی والدہ کا نام ہے ساجدہ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس کا نام ہے رانہ محمد عادل اور ان کی فادر کا نام ہے عمر دین اور ان کی والدہ کا نام ہے عزیزہ بیگم آئیشہ مبین اور رانہ محمد عادل کے درمیان شادی کے کیا حالات ہیں لڑکے کے جو فیملی والے ہیں وہ شادی کے لیے نہیں مان رہے کیونکہ وہ ذات سے باہر نہیں شادی کرتے دیکھیں ابھی تو سارا کچھ ڈسٹرب ہے ابھی تو نہیں لگ رہا کہ شادی ہو یا ایسے حالات پیدا ہو اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ معاملات میں کافی رکافتیں اور چیزیں ڈسٹربس جب تک پیرنٹس نہیں شامل ہوں گے پھر شادی نہیں ہوگی خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں شادی کا اس شادی میں بزرگوں کا کردار بڑھا ہے میں اور یہ شادی ہو بھی سکتی ہے مگر ہوئی اگر انہوں نے اپنی مرضی کی تو پرابلم آ سکتی ہے اگر تو بزرگوں کی اوبرال میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کچھ نیگٹیوٹی ہے کافی اور اگر تو ان کو میں استخارہ بتا دیتا ہوں دو نفل پڑھیں یہ خود بھی پڑھ کے دیکھ لیں دو نفل پڑھ کے پہلی رکت میں سورہ علم نشرا فوٹی بان ٹائم اور دوسری رکت میں سورہ اخلاص ٹونٹی بان ٹائم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جو ہے وہ پوچھیں کہ یہ شادی اس کے لیے کیسی رہے گی تو خواب میں بتا دیا جائے گا اشارہ ہو جائے گا پہلے دن نہ بتایا جائے تو دوسرے دن دوبارہ کیا جائے نہیں تو تیسرے دن اشارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب تک بڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ شادی کے چانسز بہت کام ہے جب بزرگ ہوں گے بڑے ہوں گے تو شادی ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو عیشہ موبین ضرور یہ کر کے ہمیں پھر انشاءاللہ کانٹیکٹ کیجئے گا تو آگے جو بھی خواب ہوا آج ہم خوابوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے تو ساداؤ جو ہے وہ مزید آگے آپ کو گائٹ کر دیں گے آجی آنیکسٹ قویسٹن جو ہے محمد رزوان صاحب کا ہے اپنے بیٹے کے لیے ان کے بیٹے کا نام ہے حیدر علی اور ماں کا نام ہے سمینہ بچے کے ماں کا نام سمینہ ہے تو جنوری آہ دو ہزار بائیس میں جو ہے وہ رات دس بجے ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے اس بچے کی حالت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے نہ وہ کچھ دودھ پی رہا ہے جو بھی تھوڑا سا دودھ پیتا ہے وہ نکال دیتا ہے اور مو سے جھاگ کی طرح نکال آیا اور سارے جسم میں جھڑکے محسوس ہو رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن ابھی تک ان کو کوئی جو ہے وہ اس میں بہتری بچے کی کنڈیشن میں نہیں فیل ہوئی تو اس بچے کے اوپر کوئی اثرات تو نہیں ہے مجھے یاد ہے آئیشہ آج سے تقریباً بارہ سال پہلے میں ایک نیجی چینل پر پروگرام کر رہا تھا تو وہاں بھی اسی طرح کا ایک question آیا بچہ تھا اس کے سر پر پانی پڑ جاتا تھا اور اس طرح کی طبیعتی ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر آرام نہیں آیا تو اس کے لیے بھی میں نے ایک عمل بتایا تھا مگر یہ عمل ان کے لیے ہوتا ہے جو جن کو ہم اجازت دیں یا جس طرح ان کو ہم اس عمل کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ رابطہ کیا ہے سوا پاؤ چھوٹا گوشت لے کر اس کے اوپر دو مرتبہ سور مضمل پڑھ کے سات دفعہ سر کے دائیں اور سات دفعہ سر کے بائیں ہاں وار کر اس کو کسی وران جگہ پر رکھوانا ہے کیونکہ یہ بد اثرات بھی ہیں اور نیگٹیوٹی بھی ہے چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں میڈیکلی آرام نہیں آرہا یہ ایک دفعہ کا عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ روزانہ گیارہ مرتبہ آئیتل کرسی پڑھ کے اس کے اوپر جو ہے دھم کرنا ہے ٹھیک ہے گیارہ دن کا یہ بھی عمل کرنا ہے جب گیارہ دن کا عمل پورا ہو جائے گا پھر اس بچے کو پانی میں پانچ چمچ نمکیں ڈال کر اس کو نہلانا ہے اور پھر ہمیں بتائیں کہ اس کی طبیعت میں کیا فرق پڑا کیا ان کو بہتری لگی اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا مطلب چھوٹا سا بی بی ہے بھی پیدا ہوا ہے اور وہ والدین یا جو بھی ہیں اس کے پر فوراں ہی بد اثرات آ گئے ہیں تو ناظرین بڑا سیریس جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے اس کو جتنا آپ سیریسلی لیں اور میڈیکلی بھی ٹریٹ کروائے ہیں اور روحانی طور پر بھی ٹریٹ کروائے ہیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے ورنہ یہ چیزیں پھر جنریشن ری جنریشن بھی اکسر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں جی نیکسٹ قویشن ہے جی طیبہ مسود کا ان کی والدہ کا نام ہے تاہرہ مسود ان کے ڈیٹ آو برٹھ ہے ٹوئنٹی ایتھ فیبری نائنٹین ایٹی ایٹھ اور سٹی ان کی جیلم ہے ان کے میرے لائف کافی ڈسٹرب ہے دو سال سے یہ اپنے پیرنٹس کی طرف ہیں جب سے بیٹا ہوا ہے تب سے ان کے ان لوز ان کو گھر سے نکال دیا ہے ہزبن کی جو ستیلی ماں ہیں وہ وہاں ان کو رہنے نہیں دیتی ہیں اور ہزبن بھی ان کو الیدہ اپنے پاس نہیں بولا رہے ہیں جبکہ وہ دوسرے شہر میں جوب کرتے ہیں اب وہ کہنے ہیں کہ ان کے ہزبن ان کو ایک ڈیورس دیری ہوئی ہے اور کوٹ میں باچی چل رہی ہے تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے تیمور احمد جو ہے وہ ان کے ہزبن کا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے کوکب تیبہ کا اور تیمور کا شادی کا بندن کیسا رہے گا کیسا رہے گا اور کیا ان میں پرابلمز ہیں کوکب اب آئی رون ان کی اصل بائیولوجیکل مدر کا نام ہے یا سٹیپ مدر کا نام ہے یہ نہیں آپ نے منشن کیا تیبہ اور سود کی شادی کے تیبہ اور تیمور کی شادی کی معاملہ کیسے رہیں گے ان کے بھی کہہ رہے ہیں ایک ڈیورس تو ہو چکی ہے ابھی بھی رکاوٹیں ہیں مجوسی ہیں پرابلم ہیں لڑائی جگڑا چاہ رہے ہیں شاید چانسز یہ ہو رہے ہیں کہ یہ سلح ہو جائے گی یہ چانسز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور سلح کے لیے شاید ان کو کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے کوئی نہ کچھ پڑھائی کرنی چاہیے ان کو اکیس دن کا عمل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں میں وہ یہ کریں اپنے رشتے سے مطلقہ کے اس میں آسانیاں ہو جائیں سلح ہو جائیں پانچ سو مرتبہ آئیت کریمہ پڑھنا ہے انہوں نے اولو آخر گیارہ مرتبہ دردیب رحمی عشاء کے بعد کرنا جے ہے کہ جب یہ آئیت کریمہ پڑھیں تو سامنے کچھ مٹھی چیز جس طرح شوگر یا کوئی اور کوئی مٹھی چیز رکھ لیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر دم کریں اور یہ صرف ان کے لیے عمل بتا رہا ہوں ان کے لیے مخصوص اجازت کے ساتھ اور آئیت کریمہ پڑھنے کے بعد دو نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ والا معاملہ جو ہے میرا حل کر لیں اور پڑھنے کے بعد پھوک ماریں اس شوگر پر یا اس مٹھی چیز پر اور اس کو صبح کے ٹائم جا کے کسی بیران جگہ پر رکھائیں کیوڑم گوڑوں کو ڈالیں یہ عمل مکمل کریں انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو کافی حد تک جو ہے وہ بہتری ہونا شروع ہو جائیں گی پھر ہمیں جو ہے یہ ہمیں رابطہ بھی کر سکتی ہے ہمیں بتائیں کیا معاملات رہے پھر اس کے مطابق ہم مزید ان کو جو ہے وہ بتا دیں گے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا ابھی بھی ناظرین کافی زیادہ سوالات ہیں لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہی رہے گا ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤ جی داؤ جو کہ نہ سوک روحانی عامل ہیں اسٹرولوجر بھی ہیں ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں پامسٹ بھی ہیں اور آپ ہم نے ان سے بات کر رہے تھے سوالات کے جواب بات کے اوپر اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی questions ہیں اگر آپ نے ان سے کوئی personal appointment لینی ہے تو آپ ان کو different social media handles پر داؤ جی داؤ کے نام سے search کر کے ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے questions کی طرف next question ہے جی سمرینہ شفیقہ بنت کنیس فاطمہ ان کی date of birth ہے 10th میں 1983 یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں اپنی شادی کے بارے میں اور career کے بارے میں اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر ان کی شادی نہیں ہوتی تو ان کے future میں جو ہے وہ کیا possibilities ہیں اللہ کے اوپر امید رکھنے سے یہ کیا بات کہ شادی کیوں نہیں ہوتی اللہ دعا کرنے چاہیے سمرینہ کی شادی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمرینہ کی شادی اور پھر ان کے career کے بارے میں شادی کے معاملات کیسے رہیں گے یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی شادی اگر ہوئی تو شاید ناکام ہو جائے گے اور اس کے بارے میں ان کو کوئی نہ کوئی خبر بھی رہتی ہے مگر اللہ کے اوپر بروسہ کریں آگے بڑے اگر ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو شادی اچھی ہو جائے گی لیکن بڑے اگر دخل اندازی نہیں کر رہے تو کیونکہ یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے negativity ہے نا کافی یہ ختم ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی پیغام آئے گا انشاءاللہ آگے جاکے شادی بھی ہوگی اور کامجاب بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی چاہیں گے ابھی اس کا ہم ان کا carrier دیکھتے ہیں شادی کے تو chances ہیں ہیں کیونکہ یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ اتنا مطلب نہیں ہے کوئی اس طرح کی possibility نہیں مگر وہ possibility بن جائے گی بن جائے گی انشاءاللہ اللہ چاہیں تو کہاں تک بات جا سکتی ہے ان کے بس اللہ کے کن کہنے کی جو ہے وہ دیر ہوتا ہے ہاں جی carrier میں تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں پریشانی ہے carrier کی بہتری کے لیے ایک تو یہ سورہ اخلاص ٹھیک ہے 41 ٹائم پڑھیں اور 11 دن کا عمل کریں اور اللہ تعالیٰ پھر آیت کریمہ کا جو ہے وہ عمل کریں 111 مرتبہ 21 دن روزانہ عشاء کے بعد پھر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اس ہی میں شادی کے معاملات بھی cover ہوں گے اور شاید carrier میں بھی بہتری آجائے پھر جو ہے اگر یہ عمل مکمل کر لیتی ہیں ہمیں کمنٹس کر دیں ہم پھر وہاں ان کے لیے صدقہ بتا دیں گے کہ اب آپ یہ صدقہ کر لو تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے جی نیکس قویسٹن ہے جی ڈیٹیلز انہوں بھیجئے ماریہ بھی کا اور ان کی والدہ کا نام ہے کنیز بی بی اور ان کے حزبن کا نام ہے وسیم تازیم تازیم ان کی والدہ کا نام ہے اور ان کے حزبن کا نام ہے وسیم اور ان کی جو ڈیٹو برت ہے وہ ہے تیرہ اگست نائنٹین ایٹی تری ماریہ کی اور ان کے حزبن کی جو ہے آہ تھرڈ میں نائنٹین ایٹی تری ڈیر سال ہو گئے ان کی شادی کو ان کے جو حزبن ہے وہ ان کو چھوڑ کر دبائی چلے گئے ہیں اور یہ اپنے پیرنس کے پاس رہی ہے ان کی پہلی شادی بھی سال کے اندر اندر ٹوڑ گئی تھی اور دوسری شادی کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اب ان کے حزبن بغیر کوئی ان سے رابطہ کی ان کو چھوڑ کر دبائی چلے گئے ہیں تو وہ اس کے چکر میں کافی پریشان ہے کہ ان کی ماریڈ لائف جو ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں رہتی ہے جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے یہ ماریڈ لائف میں پرابلم آ رہی ہے باد اثرات ہیں اور اب ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا کیونکہ طبیعت بھی سٹریس رہتی ہے کندوں پہ وزن بوجھ اور کھچاؤ رہتا ہے چیزیں جو ہونی چاہیے یا معاملات میں بہتری ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہیں ابھی رکاوٹیں چاہ رہی ہیں اب یہ ہے کہ معاملات کی بہتری کے لیے سب سے پہلے تو یہ ایک عمل کر لیں رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل کریں تین سو انیس مرتبہ عشاء کے بعد صرف رکاوٹیں دور کرنے کی نیتیں پڑھیں گیارہ دن کے عمل کے بعد یہ پھر گیارہ دن کا ایک عمل کریں اپنے کاموں سے ریلیٹڈ جو بھی شادی سے متلکہ ہیں یا جو جادو کے اثرات ہیں ان کو توڑنے کی نیت سے آیت کریمہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ دو عمل کرنے کے بعد ہمیں کومنٹس کریں پھر ہم ان کو کوئی صدقہ بھی بتا دیں گے وہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی انہوں نے گیارہ دن کے لیے کرنا ہے جو سیکنڈ عمل ہے ٹھیک ہو گیا نیکس قویسٹن ہے جی رابیہ بی بی کا اور ان کی date of birth ہے 20th March 2000 اور یہ پوچھ رہی ہے ان کی time of birth ہے رات کے نو بج کے پچیس منٹ پر یہ پوچھ رہی ہے کہ ان کا لکھی پتھر کونسا ہے کتنے کیارٹ کا وہ پہنے اور کونسے ہاتھ کی کونسی انگلی پر پہنے پورا نام بولیں رابیہ بی بی رابیہ کو جب ہم علم العداس سے دیکھتے ہیں تو اس کا آٹھ رمبر بنتا ہے جو کہ سیارہ زہر سے دلالت کرتا ہے ان کو نیلم پہنا چاہیے بلو شفائر پہنا چاہیے نیلم پتھر ان کو سوٹ کر رہا ہے اور یہ یہ والی انگلی چھوٹی سے ساتھ والی انگلی رنگ جو والی رائٹ ہینڈ کی رنگ سیچڑے والے دن پہنے دیڑ سے لے کر دو بجے کے درمیان پہنے پہنے سے پہلے کسی چیز کا صدقہ بھی کر دیں کوئی وائٹ کلر کی چیز کا صدقہ کر دیں یا کیونکہ اس کو اگر ہم آٹھ نمبر کو دیکھیں تو سیارہ یورینس زہل کے ساتھ دلالت کرتا ہے تو یہ جو ہے اگر اس دن پہنے کے تو پانی کے جانوروں سے لیٹڑ یعنی کہ جس طرح فش مچھلیاں ہوتی ہیں یا پانی میں کوئی اناچ یا کوئی ایسا خوراک مہیا کریں جس سے جو ہے پانی کے جانور جو ہے وہ صدقے کے طور پر اس کو یوز کریں تو بھی چیزیں کافی حد تک بہتے ہیں بہتر ہو جنگی تو یعنی کہ صرف یہ اتنی ہی ٹائم پہنے اس کے بعد اتار دیں نہیں اس وقت پہنے ہاں اور پھر پہنے رکھیں اچھا یعنی کہ جو شروع کرنے پہنے وہ اس دن سے پہنے شروع کریں گے ٹائم سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نیکس قویسٹن ہے جی اکسا کا ان کے ابو کا نام ہے غلام فرید اور ان کا جو قویسٹن ہے وہ گھر کے بارے میں ہے وہ یہ کہہی ہے کہ آٹھ سال ہو گئے ان کے گھر کو بنے ہوئے لیکن وہ کہہی کہ اس کے پلسٹر نہیں ہو رہے ہیں جب بھی وہ کوئی اپنے گھر کے کام کی آگے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں اکسا کے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گھر کے پلسٹر کیوں نہیں ہویا ہو جائیں گے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بڑی سپیڈ سے ہو جائیں گے کوئی اس میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے روحانی بدرہ ساتھ کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور ہاں اس کو کرنے کا وظیفہ تو میں بتا دیتا ہوں یہ فورٹی ون ٹائم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الظالمین اور اس کے ساتھ یہ حسوی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توقلتو وہوہ رب العرش العظیم اسی ترتیب کے ساتھ فورٹی ون ٹائم اکیس دن کا عمل ہے اس کام کے ساتھ ساتھ اور کام بھی گھر کے انشاءاللہ تلا ہے ہو جائیں گے نیکس قویسٹن ہے جی پلوشا کا ان کی ڈیٹو بڑھت ہے چوبیس جولائی دو ہزار شادی کب تک پوسیبل ہے پلوشا کی جی پلوشا کو نمرالوجی سے دیکھیں تو ہم سات نمبر بنتا ہے اور یہ جو نمبر بنتا ہے اس کی بڑی ہوتی ہے جو پے کے کتنے نمبر ہیں لام کے کتنے ہیں واو کے کتنے ہیں شین کے کتنے ہیں یہ تو اردو میں ہو گیا نا اگر کوئی انگلیش میں اور عربی یہ پھر ایک لیدہ علم ہے اچھا یہ علم العداد کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے تو دو تین سیکنڈ میں اس کا جو ہے پٹھے بھی کر لی ہیں پریکٹس اور پھر اس کے اوپر دس درست اچھا جی سیون نمبر بنتا ہے تو شادی کے جو چانسز ہیں اگر ہم یہ ہم نام سے بتا رہے نا یہ ابھی تو نام سے بتا رہے ہیں تو سیون نمبر بنتا ہے اور دو ہزار بائیس جا رہا ہے تو دو ہزار تیس کو جب ہم مفرد میں کریں ٹو پلس ٹو پلس ٹھری تو سیون آ جاتا ہے دو ہزار تیس کو ٹو پلس ٹو پلس ٹھری ٹھیک ہے سیون یعنی کہ دو ہزار تیس میں شادی کے پلوشہ کے چانسز ہیں کافی نظر آتے ہیں اب ہم اس کو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ پلوشہ کے ساتھ کیا کوئی نیگٹیو نیگٹیو تو نہیں جو ان کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہیں تو یہ چیک کرتے ہیں کیا پلوشہ کے ساتھ کوئی نیگٹیو انرجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ہے ایک تو لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے بات چیز خراب ہو جاتی ہے مگر یہ چیز ختم ہو رہی ہے کمال بات یہ ہے کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور یہ نیگٹیو انرجی تھوڑی ہے زیادہ نہیں اس لئے پریشان نہ ہو یہ سورہ فلک اور سورہ ناس گیارہ مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے یہ پیئیں انشاءاللہ گیارہ دن کامل یہ کر لیں نیگٹیو انرجی ختم ہو جائے گی اور معاملات میں بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ نیکس قویسٹن ہے جی ریحانہ یاسمین کا ان کی دیر آف برث ہے ایٹین جولائی نائنٹین سیونٹی سکس یہ پچھے سال سے جو ہے وہ بیمار ہیں اور وہ پوچھ رہی ہے کہ میرے ٹھیک ہونے کے جو ہیں وہ کب تک چانس کب تک کا امکان ہے کب شفا میں لے گی ریحانہ یاسمین کے ساتھ روحانی مسئلہ کیا ہے دیکھو اس کے اوپر تو رکاوٹیں باد اثرات ہیں اور معاملات بہتری کی طرح جادو کا اثر میں کہہ سکتا ہوں جادو ہوا ہے اور نیگٹیوٹی رہتی ہے میرے خیال میں ریحانہ یاسمین کو اپنا روحانی عمل کروا لینا چاہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی عورت ہے جو اس کے لئے پڑھائیاں کرتی ہے ہاسدین جس طرح ہوتے ہیں اور وہ معاملات خراب کر رہی ہے نین صحیح نہیں آتی رات کو جاگتی اور سردرد بھی نیگٹیوٹی بھی ہر بات کو ڈبل مینڈڈ ہو جاتی ہے پریشانی چلتی رہتی ہے معاملات ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں پڑھائیاں بھی کرتی ہے ذکر ذکار بھی کرتی ہے مگر اس طریقے کی مدد نہیں ہے جس طریقے کی ہونی چاہیے پڑھائیاں اور ذکر ذکار آپ کو پتا ہے جب تک بندہ کسی سے پوچھ کے نہ کرے تب تک ان کا فائدہ نہیں ہوتا وہ نیگٹیوٹی میں ہی چلے جاتی ہیں اس لئے کسی نہ کسی استاد کی ذری نگرانی پڑھنا چاہیے بعد اس رات کو دور کرنے کے لیے فیلحال یہ ٹونٹی ون ٹائم آیتل پرسی اور اس کے ساتھ ٹونٹی ون ٹائم آوز بلہ پانی کے اوپر دم کر کے گیارہ دن پانی پیئے طبیعت کے اوپر سے وزن اور اثر جب ختم ہوگا تو پھر ہمیں کومنٹ کر دیں رابطہ کر لیں پھر ہم ان کو کوئی صدقہ یا کوئی عمل بھی بتا دیں گے ٹھیک ہو گیا نیکس قویسٹن ہے جی محمد فرید صاحب کا ان کی ریٹو برد بندی فرس مارچ نائنٹین سیونٹی ون ان کا جو ہے وہ برد ٹائم شام کے چھ بجے ہے کراچی میں یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی اچھا یہ ابھی گوڑیا حقیق پہنتے ہیں حربت حقیق پہن رہے ہیں نیلم سٹون اور فوجہ سٹون کہنے کی یہ میں دو سال سے جو ہے وہ یہ سٹون پہن رہے ہیں اور میں ابھی تک پہن رہا ہوں اور وہ یہ اب آپ کے ایڈوائز پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے کیا یہ ان کو پہنتے رہنے چاہیے یا نہیں محمد فرید نا جی محمد فرید کے ساتھ سب سے پہلے چکر کرتے ہیں کہ کون سی انردی چاہ رہی ہے کوئی نیگٹیو انردی کیا ہے محمد فرید کے ساتھ اس کے مطابق ہی ہم سٹون سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے محمد فرید کے ساتھ ہم نے ایک سٹونز کے اوپر جو ہے وہ جیم سٹونز کے اوپر شو بھی کیا تھا چیزیں یا ان کے معاملات بالکل رک جاتے ہیں تبدیلی آ جاتی ہے محمد فرید اداس اداسی نیگٹیوٹی تبدیلیاں نظام رک جانا اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کے ساتھ دو جیم سٹونز میں ان کو بتانے جا رہا ہوں ایک تو بلیک عقیق پہنے دوسرا یہ بلو سفائر نیلم پہنے مگر زیادہ جو ہے وہ بلیک عقیق روبی بھی پہن سکتے ہیں یہ تین جیم سٹونز ان کو سوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ڈر خوف رہتا ہے کچھ چیزوں کا کہ کیسے ٹھیک ہوں گی ڈبل مینڈڈ ہو جاتے ہیں نظام کافی حد تک جو ہے نا وہ رک جاتا ہے ان کا ان کو خبر بھی لگ جاتی ہے کہ معاملات کی انقراب ہیں ذکر اذکار کرنے والے بندے ہیں پڑھائی کرنے والے ہیں اس طرح کی چیزیں چلتے ہیں چلتی رہتی ہیں جی نیکس قویشن ہے جی شناز اختر کا اور ان کا ایک میسیج بھی ہے کہ آپ لوگوں کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کا جو ہے وہ عجر جو ہے وہ عطا فرمائے آمین سم آمین اور آپ کو سلامت رکھے جی شناز اختر کا سوال یہ ہے کہ جی ان کی والدہ کا نام ہے مظلوم اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو ان کو نید بلکل بھی نہیں آتی ہے ہر وقت جسم میں اور سر میں درد رہتا ہے دماغ سن اور غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے پلیز میرے بات کا جو ہے وہ جواب ضرور دیں شناز کے اوپر جادو کا اثر ہے اور اس کے علاوہ بھی پرابلم ہے جس طرح سردرد جسم کا پھول اور جسم کے اوپر سوئیوں کا چبنا اور نیگٹیوٹی کا آنا پڑھائیاں اور بدائف ضرور کرتی ہیں نئے خاتون ہیں مگر طبیعت اس طریقے سے ٹھیک نہیں آتی اور نیگٹیوٹی کچھ پڑھائیاں یا کچھ بدائف کر کے رجت کا سر بھی ہو چکا ہے تو شناز اپنا ایک کو روحانی علاج کروائے دوسرا اپنے معاملات کی بہتری کے لیے ان کو ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں سور فلک اور سور ناز فورٹی ون ٹائم پہلے سور فلک پھر سور ناز فورٹی ون ٹائم اول و آخر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی کے ساتھ عشاء کے بعد پڑھیں اور اس پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے پانی ساتھ رکھنا ہے پھر یہ مکمل عمل کرنے کے بعد پانی پیئیں اور سارا دن گیارہ دن میں زیادہ سے زیادہ عوض بللہ ہے انہیں شیطان الرجیم کا ویرد کریں پھر ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی طبیعت میں اگر فرق اور افاقہ ہوا پھر ہم ان کو کوئی صدقہ یا عمل بتا دیں گے امید ہے کہ کافی حد تک طبیعت بہتر ہو جائے گی جب گیارہ دن یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد تین چمچ نمکیں پانی میں ڈال گیا اس پانی سے نہائیں نیلٹی وصرات کافی حد تک اس عمل سے دور ہو جائیں گے یہ عمل مقصود شہناز کے لیے ہے یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے یہ آپ جو اینڈ پہ ڈسکلیمر دے دیتا ہے کہ یہ مقصود جو علاج ہوں انہی لوگوں کے لیے ہے اگر کسی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میرے بھی سکمسٹانسز سمیلر ہیں اور میں بھی یہی کروں تو پلیز اس کو کرنے سے جو ہے وہ گریز کیجئے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے میڈکلی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ یا اپنے آپ کو ڈائیگنوز بھی کروائیں اور ساتھ پرچولی بھی مستنند لوگوں سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اپنی کروائیں یا ڈائیگنوزز لیں تو یہ تو ساری ہماری باتیں ہوگی ان کوششن آنسر سیشن بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے تو سر اس کا مطلب ہے کہ ٹائم آ گیا ہے آپ کے کسی خوبصورت بات کا یا شیئر کا دیکھیں یہ تو کبھی بھی مجھے نہیں یہ فیال آتا کہ آپ نے مجھے اینڈ پہ جا کے اس طرح کی کوئی بات کرنی ہوتی ہے مجبوراً مجھے وہ چند ہی لمحوں میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا بات کی جائے اور کس طرح اس سارے پروگرام کو سمیٹا جائے حقیقتاً یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے اور اس کائنات میں رنگ تب ہی آ سکتا ہے کہ جب ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں ہمارا حصہ کیا ہے ہم کسی کے دکھ اور کسی کے سکھ میں اگر شریک ہو گئے تو یہی ہمارا حصہ ہے کوشش کریں جو آپ کے اردگرد کے لوگ ہیں اس کے دکھ اور سکھ میں شامل رہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس رنگ میں رنگے رہیں بڑی خوبصورت بڑی پیاری جو ہے آپ نے بات کی ہے کائنیز گوز اللونگ وے اور یہ بات بکل ٹھیک ہے اگر آپ کسی طرح بھی کانٹیبیوٹ نہیں کر سکتے بہت سرے لوگوں کو لگتا ہے فائنینچلی کانٹیبیوٹ کریں گے تو شاید معاملات بہتر ہوں لیکن کبھی کبار وہاں پر صرف ہونا صرف ایک لسننگ ائر دینا یا کسی کو کندھا دینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور کسی کے لئے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے تو خوش رہیے دوسروں کے اندر بھی خوشیاں بانٹیں اور پریشان نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جلد مل جاتی ہے جو لوگ مانگتے رہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گئے انشاءاللہ نیکس ویک ملاقات ہوگی اللہ حافظ